اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو آپ کا دوست ڈاکٹر غلام فرید بہاری سے بول رہا ہے امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے دوستو پہلے کی طرح جو آج کی ویڈیو میں آپ کی خیرمت میں پیش کر رہا ہوں وہ ہے ویٹامن اے تو پہلے آئیے کہ اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں لیکن اس سے پہلے میرا یوٹیوب چینل جو ڈاکٹر غلام فرید بہاری کے نام سے بنایا گیا ہے اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور ساتھ بیل کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ ہر ویڈیو آنے والی آپ تک پہنچ سکے تو آئیے اب ہم آتے ہیں ویٹامن اے کی طرف ویٹامن اے جو ہے یہ تازہ سبزیوں مثلاً گاجر مولی پالک سے حاصل ہوتی ہے اس کے علاوہ چکن یعنی مرگی کا بوشت انڈوں اور جگر سے حاصل ہوتی ہے اور اس کی جو مقدار ہے وہ آدمی میں 900 ایم سی جی اور عورت میں 700 ایم سی جی کا ہونا ضروری ہے یہ اس کی مقدار ہے تو اس کے بعد اس کی جو کمی ہوتی ہے اس سے کون کون سی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اس میں جس کو بھوک نہ لگتی ہو وہ مریض جس کو بلینڈ بلینڈ میس یعنی کہ رات کا اندراتہ ہوتا ہو اس کے لیے ویٹامن اے ایک بہترین چیز ہے یہ پولیوں کے لیے بہترین چیز ہے ہڈیوں کی نشو نماؤں کے لیے نروس سسٹم اگر بگڑ جائے تو اس کے لیے بھی یہ ایک بہترین ویٹامن دواہ ہے آنکھوں کے امراض میں استعمال ہوتی ہے جلد کے امراض میں استعمال ہوتی ہے اور اگر قوت مدافعت بگڑ جائے قوت مدافعت میں گڑڑ ہو جائے تو اس کے لیے بھی ایک بہترین دواہ ہے اور عورت اور مرد کی بانج بان کے لیے بھی یہ ایک بہترین دواہ ہے تو آئیے اب ہم میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر جسم میں اس کی زیادتی ہو جائے تو کیا نقصانات ہو سکتے ہیں اگر اس کی زیادتی ہو جائے تو ہڈیوں کا بربرا ہو جانا جگر کے مسیل پیدا ہونا نظر خراب ہو جانا مطلی کیے چکر سردھرد اور موں کا آلسر بھی اس سے پیدا ہو سکتا ہے اور دماغ کے ٹیومر بھی بن سکتا ہے تو اب ہم آتے ہیں اس کی ہومیوپیت عدویات کی طرف جو ہومیوپیت عدویات ہیں وہ کلکیریا کلکیریا فاس چھ ایکس اور اسڈ فاس کیو فاس فورس فائسو سٹیگما اور اولیم جیکورس تین ایکس استعمال ہوتی ہے تو یہ تھا ویٹامن اے کے بارے میں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی تو آخر میں اسے لائکس بھی کریں اور اپنے کومیٹس بھی دیں خدا حافظ موسیقی